جی مریم آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں کوئی منفی سوچا کوئی مسئل بتائیں اس نے آپ کی صحت پر برا اثر کیا ابھی تو کافی حد تار مطلب اب میں میں اگزام بھی نہیں ہے تو ایک میرا بک پر تھا نائت کا ایک میری تھی تیاری نہیں تھی نائت کے لیت پر کی تو میں میں خود بھی مطلب میں جو بات تھا تو میرے بک پر نہیں اچھا ہوا میری تیاری نہیں تھی تیاری نہیں تھی تیاری نہیں تھی لیکن میں سوچ بھی تھی تیاری نہیں تھی یعنی آپ نے اچھے سوچ رکھے کہ مجھے اچھی تیاری کرنی ہے اور میں کامیاب ہو جاؤں گے اور بہترین گریڈ لے ہوں گی تو اس وجہ سے آپ نے اچھے گریڈ لے ہیں اور جب آپ نے سوچا کہ میری سے نہیں ہوگا یا پتنی کیا سوالات کیا کیسے ہوگا یہ پوسیبل نہیں ہوگا میری سے تو آپ نے اچھے گریڈ نہیں لیے ایسا ہے جی بلکل اچھا ہی ہے وہ میں نے یہی سوچا ہے نا پتنے اچھے گریڈ لے کہ میری تیاری نہیں ہے اور میں اچھے نمبر نہیں آئیں گے تو واسطہ ہی وہاں میں نے پوری کوشش کی لیکن سوالات میں میں نے رکھا ہوا ہے کہ مجھے نہیں آتا ہے تو مجھے اپنا ہی تامو بھی نہیں ہے اس میں تیاری کر کے جی جی صحیح بات ہے بلکل صحیح فرما رہے ہیں بڑی اچھے تجربات ہیں آپ کو آپ نے کسی کو دیکھا ایسا کہ وہ منفی سوچ رکھتے ہیں اور ان کو اللہ اللہ کسی چیز کا ریزلٹیں نہیں دیتے ہیں جو منفی سوچ جو رکھتے ہیں تو ان کو کوئی چیز اس کے ریزلٹ کوئی اچھائی بھی ہو ان کو تو وہ بھی ان کو اثر نہیں کرتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ منفی سوچ اتنی زیادہ بڑھ گئے ہو کہ چاہے اچھائی بھی ہم دیکھتے ہیں وہ نیگٹیوٹی نظر آتے ہیں یہ تلکھل آسا ہوتا ہے میں تو کاغی جاتی ہوں مطلب میری تو سوچ ہی رکھتے ہیں مطلب میری تو سوچ ہی رکھتے ہیں مطلب میری تو سوچ ہی رکھتے ہیں کہ وہ نہیں بڑھ لیں گے کیکہ ان کے سوچ ہی رکھتے ہیں ان کے اچھائی ہی اثر ہے اور میری جو فرنڈز ہیں وہ اگر کوئی کام ایسا ہے بھی ہے کہ اپنے اندر یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں یہ کر سکتے ہیں تو وہ کامیاب میں رکھتے ہیں جن کی سوچ اچھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ نے کہیں مریم بہت کچھ جانتی ہے ماشاءاللہ بہت کچھ جانتی ہے بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ بہتر کریں گے اللہ آپ کو اچھی تیاری کریں اچھے سوچ رکھے اور انیجیٹک ہو پاورفل ہو سمدہ کو اپلائی کریں تو انشاءاللہ بلکل کیوں نہیں ہوں گے ماشاءاللہ بہتر کریں گے اسی طرح کرتے ہوئے تو میں نے دیکھیں لوگوں کو کہ جو بھی زندگی میں انہوں نے جو لکھے وہ اچھی کر لیا الحمدللہ میں نے دیکھیں اس طرح اور ایسا کرتے ہوئے اور آپ کی سوچ کتنے اچھے کیونکہ کچھ لوگ تو یہ چاہتا ہے کہ بس وہ کاغذوں سے پیسے بن جائے اور ہمارے پاس ادھر سے آجائے اور بات بات ختم اور کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ رشتوں میں بس وہ افلام سے ناراضے تو فوراں آجائے ہم سے معافی مانگ گیا ہمارے پاؤں کو پکڑ لے یہ وہ یعنی ان میں اتنے غرور ہوتا ہی تو کچھ لیکن اچھے سوچ جب انسان رکھتے ہیں تو وہ خود بھی جا سکتے ہیں اور جب اچھے سوچ رکھتے ہیں تو وہ سورس ڈونڈتے ہیں سورس ڈونڈتے ہیں کسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں ان میں پھر ہم تو صرف رہنمائی کرتے ہیں انسان کو ایک طرح کی ہم بتاتے ہیں نالج کو ٹرانسپر کرتے ہیں باقی ذمہ داری تو سٹوڈنٹ کے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے ذمہ داری لی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زندگی میں کتنی تبدیلیاں لائی ہوں گے بہت سے تبدیلیاں ہیں نا بہت اچھے مریم انشاءاللہ اللہ آپ کو اور زیادہ کامیاب کرے گی انشاءاللہ ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں رکھنے کے لیے کسی کا علاج کریں اللہ آپ کو کامیابی دا کرے اور میں چاہتی ہوں کہ میں کس طائم آئے میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں لوگوں کے مدد کریں کیسے آپ لوگوں کے مدد کرتے ہیں بلکل مریم آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ جو بھی کوئی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں ابھی جو ہے نا پنڈی میں بہت سے لوگوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم والنٹیلے آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یہ خیر کا کام ہے یہ اچھا کام ہے اس میں ہمیں شامل کرو ہمیں اچھا لگے گا سواب ہوں گے اور ہماری صلاحیتیں اور بڑھ جائیں گے تو ہم نے کہا بلکل موس ویلکم آپ لوگ آ سکتے ہیں اور آپ جو بھی ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں بلکل آپ لوگ آ سکتا ہے آپ لوگ شامل ہو سکتا ہے ہم اللہ کے مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں اور ہم خود بھی ایک اللہ کے مخلوق سے پیار کے ایک اور زیادہ ہمارے اندر ایک روشنی آ جائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور صلاحیت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہیں ماف کریں گے اللہ تعالیٰ مہربان ہے رحیم ہے کریم ہے ستار ہے غفار ہے تو بینیاز ہے انشاءاللہ ہم یہ کر سکتے ہیں آپ بلکل مریم کر سکتے ہیں کیوں نہیں بلکل اپنے بھی اعتماد ہی نہ چاہیے کہ ہم سب کچھ کچھ کر سکتے ہیں انسان کیا زبردست بات مریم بہت اچھی بات کر رہی ہیں آپ اعتماد ہونے چاہے انسان پر اپنی خود ہونے چاہیے اور انسان آگے بڑھ سکتا ہے یہ سچ ہے بہت اچھی بات مریم تینکیو آپ نے یاد کی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ مریم نے ماشاءاللہ اتنی اچھے باتیں کہیں ہیں اور یہ آپ کے ساتھ پر ایسا ہوا ہوگا زندگی میں باپ کے نیتیں اچھے نہیں ہیں اور آپ کے منفی سوچ ہیں کسی کی بارے میں آپ سوچ رہے ہیں پلیننگ کر رہے ہیں غلط لیکن ایک چیز یاد رکھیں کبھی کبھی ہم بڑی پلیننگ کرتے ہیں منفی کہ ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے اللہ روک لیتا ہے اس چیز سے وہ منفی ہوتا نہیں ہم سے کیونکہ ہمارا اندر نیت صحیح ہوتا ہے کہ ہم نے اچھا ہی کرنا ہے اچھا نیت اور اچھے سوچ ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت سے منفی چیزوں سے نجات دیتا ہے کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے میرا ریسرچ ہے زندگی میں میں نے انسانی سلائطوں پر سٹڈی کیے انسانی سوچ پر سٹڈی کیے میں نے کہ مختلف دنیا کے لوگوں کے سوچوں کو میں نے دیکھیں اور میں نے ان سے انٹرویز لیے اور پھر تاریخ ملے اس چیزوں کو میں نے دیکھیں کچھ لوگ برا چاہتے بھی لیکن برا نہیں ہوتا ہے اس سے کہ ان کی نیت اچھے ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو پورا اپ لیننگ بنا کی پورا اپ لیننگ بنا کی جب ٹائم آ جاتے ہیں منفی کرنے کے منفی سلوک کرنے کے منفی عمل کرنے کے تو اسی وقت وہ بے بس ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں ایسے ہی مموڑ لیتے ہیں اس چیز سے یہ ضرور آپ کے ساتھ زندگی میں ہوا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ ہم گناہ کریں اللہ بھی کبھی کبھی ہمیں جو فرشتے ہمارے کندوں پہ ہیں وہ بھی کبھی کبھی ہمیں رک لیتے ہیں اس چیزوں سے اور شیطانی عمل جو شیطان کے جو جو نیگیٹیو خیالات ہیں دین کے حوالے سے یہ شیطان سے آتی ہے اور یہ شیطان نیگیٹیوٹی کو ہمارے اندر ہمارے وجود میں ہمارے ارگر پھیلاتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے ساتھ ضرور ایسا ہوا ہوگا جو آپ نے اچھا صرف سوچ کے آپ کے تک عمل بھی نہیں کیا آپ نے سوچ کے وہ سوچ کے وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ چیز اچیو کر دیا ہے آپ کے پاس آگے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا سوچ رکھا اور آپ نے اس پہ عمل کیا اور وہ اچھا کام جو پوسیبل نہ بھی تھا اللہ نے کر لیے تو اسی طرح جو سمدہ ایک ایسے انرجی ایک ایسے مصبت طاقت ہیں جو آپ کے منفی رویے کو کم کر دیتے ہیں اور آپ کے مصبت رویے کو پڑھا دیتے ہیں اور اسی طرح ایچ ایم ایف ایک ایسے طاقت ہیں ایک ایسے پاور جو انسان کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے دی ایک ہیومین مینگنیٹیف فورس کشش ایک کششی سکل کی طرح ایک طاقت ہیں وہ جب انسان ایٹیون میں ملتا ہے جب اس کی پاور جاگ جاتے ہیں تو وہ ایک طرح کی کر پاتے ہیں اور اس کے شخصیت کی بلڈنگ بلوکس بنتے ہیں اور اس کے بہترین سا ایک اتامری شخصیت ہوتی ہے اور کیونکہ وہ سوچ جو ہے ان کی بہت انتہائی مصبت ہو جاتے ہیں اور منفی سوچ کی کمی آ جاتی ہے یا کچھ لوگوں کا بلکل ختم ہو جاتے اس سے تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا کچھ زندگی میں کرنے کے لیے بہت سارے کچھ ہے سب سے اہم سٹڈی میں آپ کے لیے تجبیز کرتا ہوں جیل سائنسز سب سے اہم ترین سٹڈی میں آپ کو تجبیز کرتا ہوں جیل سائنسز سندہ ہیلنگ انرجی ایچ ایم ایف ایم ایف ایم ایف مین مگنٹک فورس پی ایم بیل پاور آف مائنڈ بوڈی لینگویجز بہترین سٹڈیز ہے اور سب سے پہلے اہم ترین یہ ہے کہ ہماری صحت صحیح ہو اور وہ سندہ ہیلنگ انرجی آپ کو سیکھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کو ایچ ایم ایف سیکھنا ہوگا یہ لازمی آئیں زندگی میں ایک تجربہ کرے تائیات یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے سوچ اتنے اچھے ہو جائے گی یہ جو آپ کا خراب صحت اللہ ان کو بہت سے بہتر کریں گے تو پروگرام کا وقت نہیں ہے اپنے ڈاکٹر عبدالسحمد کو اجازت دیں گے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں سردرد اور ٹینشن کا وجہ کیا ہے یہ اگلے پروگرام میں ہو گئے انشاءاللہ سردرد اور ٹینشن کا وجہ کیا ہو سکتا یہ بھی بڑی ضروری ہے کچھ لوگوں کے ایسے سوچوں منفی سوچوں کی وجہ سے سردرد بھی آ جاتے بہت سے چیزیں آ جاتے ہیں لیکن ہمارا موضوع اگلے پروگرام میں صرف سردرد اور ٹینشن پہ ہیں اس کا وجہ کیا ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس پہ بات کریں گے اگلے پروگرام کو لازمی ووچ کریں اپنی ڈاکٹر عبدالصامت کو اجازت اللہ حافظ سنگے پر عبدالصامت کو یا ہوتی ٹینشن ہوتی ٹینشن ہوتی ٹینشن ہوتی ٹینشن ہوتی موضوع مرنو ایک ایسے ڈاکٹر آئی ایک ہم موضوع 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 مورد موضوع 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 ہلی ایسے سمدہ سنگے سمینار لہور اسلام آباد اور ہماروں کے لاحصے ملتے ہیں اور نمیرین پر بیراء کے لئے اور مجھے کسی پر مجھے اور مجھے ہمارے میں پیس بکر اور مجھے کنے کے لئے اور مجھے کنے کے لئے